بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویٹ سادیہ افصال ناظرین ایک طرف تو ملک میں گندم اور آٹے کے بہران کا تذکرہ ہے اوپوزیشن جو ہے وہ خوب تنقید کرتی نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر کل پروگیم میں ہم نے صوبائی وزیر جو ہیں پنجاب کے خوراک کے سمیلہ چودوی صاحب ان سے بات کی تھی تو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا تھا سندھ کو کہ انہوں نے وقت پر گندم جو ہے وہ نہیں اٹھائی اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے لیکن سندھ میں سے آواز یہ اٹھی پیپلز پارٹی نے سوال یہ کیا کہ اگر سندھ نے ڈیلے کیا تھا اور گندم نہیں خریدی تھی بروقت تو کیا بلوچستان اور کے پی کے میں اس بہران کا پیدا ہونا بھی سندھ صوبے کی ذمہ داری ہے آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بات بھی کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو اندازہ تھا کہ یہ بہران پیدا ہونے جا رہا ہے تو اب گندم درامت کرنی پڑ رہی ہے تو جب گندم اویلیبل تھی اس کے زخائر وافر موجود تھے تو پھر یہ برامت کیوں کی گئی انہوں نے کہا کہ حکومت نے چالیس ہزار میٹرک ٹنگ گندم جو ہے وہ افغانستان بھیجی اور اس کے بعد یہ بہران جو ہے اس کو جانبوچ کر پیدا کیا گیا حکومت کے اپنے وزیر شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم احتساب کی بجائے بجلی اور آٹا سستہ کر دیتے تو حکومت کے لئے بہتر ہوتا وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے ہی اس کا انہیں اندازہ تھا اور انہیں کابینہ میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی لیکن انہوں کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا اور کابینہ میں تمام ذمہ داران جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی بہران آنے والا نہیں ہے البتہ اب وزیراعظم نے جن اقدامات کا حکم دیا ہے اس کے بعد کب تک یہ صورتحال بہتر ہوتی ہے یہ بھی دیکھیں گے دوسرے جانب فواد چوہدری جو وفاقی وزیر برائے سائنس ان ٹیکنالوجی ہیں انہوں نے جو وزیراعظم کو خط لکھا وان فورٹی ایک کی صوبوں کی طرف سے جو خلاف ورزی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جو وزراء آلہ ہیں وہ خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں ان کا جو گلہ تھا وہ یہ کہ پنجاب میں تین سو پچاس ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے جس میں سے صرف ستتر ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں جو صوبائی فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے اس کا اجراء نہ ہونا بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہماری ناہلی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے یہ نہیں کیا گیا وزیراعظم صاحب نے اس کے بعد حکم تو دے دیا ہے ہدایت کر دی ہے کہ یہ جو صوبائی فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے اس کو جلد از جلد اس کا اجراء کیا جائے کچھ تفصیلات ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں جو فواہ چودی صاحب نے پنجاب کے حوالے سے اور پنجاب میں فنڈ کتنا ہے اور کتنا استعمال ہو رہا ہے کچھ ازلاں ہیں جہاں کہ آپ کو احوال بتاتے ہیں وزیراعظم کا اپنا علاقہ میاں والی اس کے لئے چار ارب کے فنڈ کا اجراء ہوا اور استعمال صرف دس فیصد ہوا لودرہ کے لئے ستر کروڑ روپے کا اجراء کیا گیا لیکن فنڈ کا استعمال صرف تیرہ فیصد رہا فواہ چودری کے اپنے زلے کے لئے ساڑھے تین ارب روپے کا پیکج اور پچاس کروڑ روپے کا اجراء ہوا لیکن جہلم میں پندرہ فیصد فنڈ جو ہیں اس کا استعمال ہوا اور جہلم آپ کو بتاتے چلیں کہ ترقیاتی فنڈ کے استعمال میں ناقص کارکردگی کے ساتھ تیسویں نمبر پر ہے اور لہور میں بھی اسی طریقے سے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں ان کے استعمال میں اور ان کاموں میں بہت سستی سامنے آئی ہے صبح ادار حکومت لہور کی ہی بات ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں کہ چار ارب روپے جاری ہوئے تاہم ناقص کارکردگی کے حوالے سے پانچویں نمبر پر ہے بزدار صاحب کا جو اپنا زلہ ہے وہاں پہ اب تک چھ ارب روپے کا اجرا کیا گیا ہے ڈیرہ غازی خان میں فنڈ کے استعمال میں تیزی کے ساتھ ایک تالیس فیصد کارکردگی رہی ہے گجرات کے لیے ایک ارب روپے کے فنڈ کا اجرا کیا گیا لیکن فنڈ ستائیس فیصد خرچ ہو سکے ہیں چکوال میں اب تک فنڈ کا استعمال پندرہ فیصد راولپنڈی میں چودہ فیصد اور پاک پتن میں دس فیصد استعمال رہا ہے ملتان میں اب تک اٹھارہ فیصد فنڈز استعمال ہوئے اور رحیم ارخان میں سترہ فیصد فنڈز کا استعمال کیا گیا اس پہ بھی بات کریں گے کہ کچھ ان کے گلے شکوے تو درست ہوتے بھی ثابت ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ فواد چوہدری کا ایک طرف پنجاب حکومت پر پنجاب کے وزیرعالہ پر اس طریقے سے تنقید کرنا ان کی کارکردگی پر تنقید کرنا اور ساتھ ہی ایک اور کانسپیرسی یا سپیکولیشنز کا جنم لینا جس میں تین چار سپیکولیشنز یا رومرز کہلیں وہ ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کے وزیرعالہ بننے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ گزدار صاحب کے خلاف آنے والے دنوں میں جلد ہی کوئی تحریک ادم اعتماد آ سکتی ہے اور نون لیگ جو ہے پرویز الہی صاحب کے وزیرعالہ بننے میں ساتھ دے گی بائیس ووٹوں کا غالباً ایڈیفرنس ہے بلکل کیونکہ حکومت کے ایک سو پیچانوے ارکان ہیں تین سو اٹھ سٹھ کے ایوان میں پنجاب میں اور اپوزیشن کے ایک سو تہتر ووٹس ہیں تو یہ جو خبر ہے یا افواہ ہے اس میں کتنی صداقت ہے دوسری طرف جی ایو آئی ایف نے اپنے کارکنوں کو ایک بار پھر سے تیار رہنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ تحریک کا وقت آ گیا ہے اب وہ تحریک کا پارٹ ٹو کس جانب جائے گا اور اکرم دورانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ تین مہینے کے لیے بوری حکومت آنے والی ہے اور اسی سال انتخابات ہوں گے ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے سلیم بخاری صاحب جنرل امجد شیب صاحب اور ناصر بیگ جختائی صاحب تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سلیم بخاری صاحب اگر آپ سے آغاز کر سکوں سب سے پہلے تو فرمائیے گا پروے زلاحی کی وزیرعالہ بننے کی تیاری مکمل اب یہ خبر لگی اخبار میں بھی رپورٹ ہوئی ٹی وی چانلز پر بھی چل رہی ہے کتنی صداقت نظر آتی آپ کو اس میں دیکھئے بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنے پروگرام میں مدلو کیا مجھے اس کے حوالے سے دو باتیں میں کروں گا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو سٹنگ انکمبنٹ جو چیف مستر صاحب ہیں ان کی کارکردگی تو بہت عالی ہے کمال کر دیا انہوں نے اس کے باوجود بھی چینج کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپیکولیشن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف کوئی کمپین ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ بزدار صاحب کے بارے میں ان کی اپنی پارٹی کے اندر اتنا کرٹسزم ہے کہ کسی کو باہر سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو وسیم اکرم پلس اس کی بھی توہین ہوئی اور پھر شیرشاہ سوری کی تو ترپ گئی ہوگی لاش بھی قبر میں جب ان کو قرار دیا گیا کہ وہ شیرشاہ سوری ہیں اور یہ عظیم کارنامہ صرف ہمارے پرائیم سٹر عمران خان صاحب ہی سر انجام دے سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس سے پندرہ سے بیس فیصد فنڈ نہ استعمال ہوئے ہوں ہم نے تو رونا یہ سنا ہے کہ حکومتیں کہتی ہیں سبائی حکومتیں خاص طور سے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں لیکن یہ تو بہت بڑی عجیب و غریب اور بہت ایک میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں کہ فنڈز آپ کے پاس ہو اور آپ خرچ نہ کر پائیں اب اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کی محترم چیف مینسٹر صاحب نے اور دوسرا بیروکریسی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے پیچھے کھڑی ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے تو پھر فنڈز کہاں خرچ کرے لوکل بڈیز کو آپ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو آپ فنڈنشل پاورز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں نہ رہے آپ نے اتنے بڑے بڑے مارے تھے آپ نے کہا تھا ہم نے کے پی کے میں ان کو ایک ایسا سنیرا یعنی دور آگیا ہے وہاں وہ یہاں پنجاب میں آکے کہاں گیا اس کی سمجھ بھی نہیں آئی کے پی کے کا بھی جو اب حال ہے وہ آپ دیکھ لیجئے تیسری بات یہ ہے کہ جس پارٹی کے اپنے اندر پانچ پانچ پاور سینٹرز ہوں ایک ایک صوبے میں آپ چاہیں تو میں آپ کو نام لے کے گنوا سکتا ہوں ویسے آپ جانتی ہیں مجھ سے بہتر بات کرتی رہتی ہیں آپ اس کے اوپر دیکھئے علیم خان صاحب ایک پوٹنشل کینڈیٹ تھے وزارت حالہ کے اس کے بعد چودی سرور صاحب کا اپنا انفرونس ہے پرویز الائی صاحب اب بہت پوٹنشل کینڈیٹ ہے اس کی وجہ میں ابھی بیان کر دیتا ہوں آپ کو شاہ محمود کروکریشی صاحب بھی بہت ایسپریٹ تھے چیف میسٹر بننے کے انجاب میں کوئی چینج آنے والی ہے اس کی دو وجوات ہیں ایک تو آپ یہ دیکھئے جائیے واپس فضل الرمان کے دھرنے کے اوپر اس میں سب سے زیادہ افیکٹیو رول اگر کسی نے پلے کیا اس کے خاتمے کے لیے یا فضل الرمان صاحب کو منانے کے لیے وہ چودی پرویز الائی صاحب کا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک انٹیویو میں آپ کو یاد ہوگا وہ بھی ایک صحافی کے ساتھ انٹیویو میں یہ کہا تھا کہ مولانا جو لینے آئے تھے وہ لے گئے ہیں اور اب سب ٹھیک ہو جائے گا اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر پرویز الائی صاحب کے دور کی عظمتوں کے بیان جاری ہیں کہ ان پانچ سال میں بے پناہ کام ہوا جو بالکل ٹھیک بات ہے کوئی غلط بات نہیں ہے میں امانداری سے سمجھتا ہوں کہ ڈیولمنٹ کا جتنا کام اور خاص طور سے عبامی خدمت کا کہ لوگوں کو دوائیاں مخت ملنے لگ گئی پانچویں سے لے کے آٹھویں تک تعلیم فری ہو گئے کتابیں ملنے لگ گئی وہ دور اگر پرویز الائی صاحب میں کنوکشن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نیگٹیو پولٹکس میں جانے کی بجائے اپنا کیا ہوا کام گاتے تو ان کو کوئی الیکشن پجاب میں نہیں ہرا سکتا تھا تو ان کی تعریفیں چونکہ پارٹی کے اندر ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ ان کی پروفارمنز بہت اچھی تھی وہ ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے یعنی یہ اس میں وزن ہے یہ افواہ جو ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے وزن ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے جنرل صاحب اسی پہ آپ کا سب سے پہلے تجزیہ میں چاہوں گی پرویز الائی صاحب وزیرالہ بننے کی تیاری مکمل آج خبریں ہیں کہ جناب ان کی تو شہروانی بھی تیار ہو گئی نون لیگ جو ہے وہ بھی ان کے پلڑے میں اپنا وزن جو ہے وہ ڈالنے کو تیار ہے بائیس ووٹوں کا فرق ہے ایک سو پچانوے ویسے ہی حکومت کے عراقین موجود ہیں سیوان میں تین سو اٹھ سٹھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کوئی تبدیلی جلد آنے والی ہے عثمان مزدار صاحب کے خلاف تحریکی عدم اعتماد آنے والی ہے پنجاب اسمبلی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو کوائف ہیں وہ تو سارے ایسے ہی ہیں اور نہ صرف ایسے ہیں بلکہ توقع تو یہی تھی کہ عمران خان صاحب خود بدل دیں گے کیونکہ پلٹیکل پارٹی پنجاب میں تو لازمان پلٹیکل پارٹی کو اپنی پرفارمنس دکھانے کی ضرورت ہے وہیں سے ان کا طاقت کا سرچشمہ بھی وہی ہے اور اگر وہاں وہ پرفارمنس نہیں دکھائیں گے تو کل اگلے الیکشن میں بھی ان کو مسائل آئیں گے سو اس لحاظ سے ضروری تو یہی تھا کہ یہ خود بدلتے لیکن بات وہی ہے جو بخاری صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ وہاں پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں ان کا تو کل بھی بیان آیا کہ عثمان بزدار تبدیل نہیں ہوگی وزیراعظم نے تو کل پھر یہ کہا میں وہی کہہ رہا ہوں نے کہ اسی وجہ سے کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہٹایا تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو جائے گا کہ اگر وہ اپنی پارٹی سے باہر سے کسی کو بناتے ہیں تو اپنی پارٹی والے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے سو یہ مسئلہ جو ہے وہ غالباً ٹالنے کے لیے وہ بزدار صاحب کے ساتھ لٹکے ہوئے اور چلا رہے ہیں ان کو جبکہ قوائف سارے ایسے ہی ہیں کہ بزدار صاحب کو کسی نے کسی شکل میں بدلنا چاہیے بدندی پارٹی یا باہر سے اب جہاں تک پرویز علای صاحب کا تعلق ہے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ وہ اس ٹیج کے اوپر نہیں بدلیں گے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تمام ان کے جو کام جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں اور ایک ویک چیپ منسٹر کی وجہ سے آسانی ساروں کو ہے کہ بندوق بزدار کے کندے پہ ہے فائر پیچھے سے یہ کر رہے ہیں تو یہ سب کو سوٹ تو کرتا ہے اگر وزیر اعلی تبدیل ہوتا ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ پرویز علای صاحب جو ہیں وہ لازمی بات ہے کہ پھر وہ بہت بری طرح میدان میں آ کے سامنے فیس کریں گے اور وہ اس لئے آج سے کینڈیڈیٹ بنے گے اب بات یہ ہے کہ کچھ وعدے کیے تھے پی ٹی آئی نے ان سے اب وعدے جو ہیں وہ بالکل کھول کے سامنے نہیں آرے لیکن اس میں خاص طور پر ترقیاتی فنڈز کا تعلق ہے جو کہ گجرات کے لیے چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک خرچ نہیں ہوئے لیکن اگر پیسہ دیا جائے اور چودری پرویز علای کے ڈسپوزل پر چھوڑا جائے گا تو وہ اس کو کنزیوم بھی کروا دیں گے بچ سر یہ دیکھیں یہ گجرات کیا آپ نے ہمیں ذکر کیا ہم نے جو انٹروں میں بھی بتایا گجرات کے لیے ایک عرب روپے کا فنڈ جو ہے وہ جاری کیا گیا لیکن اس میں سے صرف ستائیس فیصد فنڈز استعمال ہوئے ہیں وہ تو ان کی نالائکی ہے نا کہ انہوں نے نہیں کیا ورنہ گجرات بہت بڑا زلح ہے اور گجرات کے لیے حقیقتاً ایک عرب تو گمانی نہیں رکھتا اگر پرویز علاہی یا چودری شجاعت یہ مل کے اپنا کوئی گجرات کے لیے پلان ورک آؤٹ کر کے اگر انہوں نے رکھا ہوا ہے تو وہاں کافی بڑی رقم کنزیوم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ زلح بہت بڑا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس میں انفرسٹریکچر کے مسئلے ہیں آپ کا انفرسٹریکچر بورڈر کے قریب ہے جو بڑا ڈیپلیٹڈ ہے بہت ہی خراب حالت میں ہے تو وہ لازمان سڑکیں چیزیں یہ کروانا چاہیں گے لیکن حکومت غالباً پیسہ اس طرح ریلیز نہیں کرنی ان لوگوں کو کیونکہ آج حلیف کال حریف ہو سکتے ہیں تو جو بھی ہے بہرحال اگر وعدے کیے تھے تو ان کو پورے کرنے ہوں گے اگر وعدے پورے نہیں کریں گے تو پھر وہ ٹرمائل تو آئے گا کیونکہ یہی موقع ہے یہی وقت ہے یہ چھوٹی پارٹیوں کو کہ وہ ان کو اس ٹیج کے اوپر ان کا بازو مروڑے اور ان سے نکلوائیں یہ وہ گلہ ہے جو آپ کافلی کا بتا رہے ہیں باقی جو اتحادی ہیں وہ بھی یہی گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم نے کچھ تو جا کے جواب اپنے حلقے میں لوگوں کو دینا ہے وہاں پر کام نہیں ہو رہے ہیں ترکیاتی فنڈز میں ان کو دشواری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی دفعہ اس میں صرف ہمیں ہی ووٹ نہیں آپ لوگوں کو بھی نقصان ہوگا کہ آپ لوگوں کے ہم اتحادی رہے ہیں تو سب مل کے اس کا خمیازہ بھکتیں گے بیک ساب پہلے تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ عثمان بزدار صاحب تبدیل نہیں ہو رہے وزیراعظم بار 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 کہتے ہیں کہ جی وہی رہیں گے وزیراعلا جو ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ انتظار کریں تین ساڑھے تین سال having said that وجہ کیا ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ جو پنجاب کی حکمرانی یا پنجاب کی حکومت جس کے پاس ہے مرکز میں بھی پھر وہی طاقتور ہے یہاں پر بزدار صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی شخصیت ایک وفدار شخص ہونے کی وجہ سے وزیراعظم کسی اور کوئی لا کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے یا کوئی اور قابلیت میں ان کے برابر کا نہ آ جائے یہاں پر اسباب کیا ہیں کیا محرکاتیں تبدیل نہ کرنے کے میرا خیال یہ ہے کہ پرائم میسٹر کوئی شباہ ہے کہ ان سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے اور ان کو یقینی طور پر اس بات پر کسی نے قائل بھی کیا ہوگا کہ بزدار ہی قابل ہیں باقی سب نائل ہیں اس لیے پرائم میسٹر اس بات پر آنے ہوئے ہیں کہ صرف بزدار اور کوئی نہیں لیکن جو آپ نے بتایا کہ تردید انہوں نے کیا ہے ملکل تردید کیا انہوں نے لیکن آج ہی خبر ہے کہ ایک ہفتے بعد دوبارہ ایک پروسس شروع ہوگا دوبارہ ایک عمل شروع ہوگا پولیٹیکل عمل جس میں ایک بار پھر بزدار صاحب کے خلاف کاروائی ہوگی آپ تحریکت اعتماد کی کہہ رہی ہیں میں نہیں آرہا کہ تحریکت اعتماد میں پی ٹی آئی کے سب لوگ کیسے چامل ہو سکتے ہیں کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے جب تک عمران خان صاحب بزدار صاحب کو رکھنا چاہیں گے بزدار صاحب رہیں گے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بیک صاحب پہلے تو یہ بتا دیں اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے اگر تحریکی ادم اعتماد نہیں آتی تو اس کے علاوہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے بزدار صاحب کو ہٹانے کا کہ عمران خان ان سے کہیں کہ آپ چھوڑ دیں ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب تو آج کی تاریخ تک اس وقت تک کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا آپ نے نہیں جائیں گے دیکھیں ہمارے ملکی سیاست جنرل صاحب بھی جانتے ہیں سلیم بخاری صاحب بھی جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے تک کہا جاتا ہے کہ ہم اس بات پر قائل ہیں ہم اس بات پر مائل ہیں ہم یہ نہیں کریں گے ہم یہ بھی نہیں کریں گے لیکن شام دوپہر کو بارہ بجے کے بعد یا رات کو بارہ بجے کے بعد سب کچھ وہی ہو جاتا ہے جو اقباروں میں آرہا ہوتا ہے یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ نہیں کروں گا نہیں کروں گا اور پھر سیکنڈے ہوتا ہے میں کر دوں گا میں نے عوام کے عظیم تر مفاد میں کام کیا ہے تو یہ عظیم تر مفاد ہر جائے کام آجاتا ہے ملک سی تر مفاد میں ٹھیک بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ ممکنات میں سے ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں جو آج تک یہ کہہ رہے ہیں بخاری صاحب میں آپ سے جازہ چاہوں گی میں بریک پہ جانا ہے مجھے بریک سے واپس آ کے اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کی بات سن لیتی ہوں بریک سے واپس آ کے اس پر بات کرتا ہے مجھے بریک پرگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید بیک صاحب نے سلیم بخاری صاحب جو بات کی آپ اس پر رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے اور یہ کہ وزیراعظم صاحب جو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بزدار تبدیل نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ قوم کے اور ملک کے وسیط اور مفاد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور عمران خان سب ہو سکتا ہے خود ہی ان کو ہٹا دیں جی میں تھوڑے سایسے اپنی لائٹر نوٹ آلسو ایک تو میں اتفاق کرتا ہوں جو بھی جنرل شویب صاحب نے فرمایا وہ بلکل ٹھیک کہا جو چکتائی صاحب نے کہا وہ بلکل درست ہے لیکن اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک تو ان کا انتخاب بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوا پہلے تو ان کو موکلوں نے ووٹ دے کے منتخاب کیا اسمبلی میں تو ووٹ ان کو بہت بعد میں پڑے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں 35 برص سے میں جانتا ہوں وہ طبیعتاً زدی آدمی ہیں جو کوئی ایک فیصلہ کرنے ہیں کوئی اس کو ٹوک دے اس کے اوپر تو بس وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور تیسری ممکنہ وجہ یہ ہے کہ اگر آج وہ ان کو ہٹاتے ہیں تو پھر پارٹی میں سے کس کس کو ابلائج کریں ایک نیا کسیہ کھڑا ہو جائے گا تو یہ تین وجوہات ہیں میرے خیال سے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں معذور ہیں مطلب وہ یہ کر نہیں سکتے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہیں سے اشارہ نہیں آئے گا اور وہ اشارہ کب آئے گا اس کے بارے میں پرڈکشن نہیں ہو سکتی کوئی اب ایک اور چیز جنرل صاحب چلیں اس پہ آپ تفسرہ فرما دیجئے کیا بیک بیک صاحب کیا کہہ رہے ہیں جہانگی ترین صاحب کیا کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اشارہ آنے پر جہانگی ترین ٹربل شوٹنگ کر سکتے ہیں پجاب اسمبلی میں ٹربل شوٹنگ کر سکتے ہیں اب جنرل صاحب یہ میرا میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان قصہ ہے فرمائے جی 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 آپ کر لیجئے کوئسٹن میں اس کا بھی جواب اسی میں دے رہی چلیں میرا سوال یہ تھا کہ اگر فرض کریں یہ موومنٹ جو قسم منوورنگ چل رہی ہے وٹیور اب ان کے خلاف کیمپین ہے بزدار صاحب کے اور اس میں کون کون لوگ ہیں یہ تو پتہ چلی جائے گا لیکن اگر پرویز الہیس اب کامیاب ہو جاتے ہیں اور جس طرح کی خبریں ہیں واقعی وہ وزیرعالہ پنجاب بن جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو اتحادیوں کے ناراضگی ہیں آلڑی چل رہی ہیں کافلی کی بھی چل رہی ہیں عمران خان صاحب اور ان کی مرکز کی حکومت پر کیا فرق پڑے گا دیکھیں یہ اس میں بہت سارے مسائل ان کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں ایک ڈس ایکسٹریکشن آئے گی بزدار جو بھی ہے بار صورت پی ٹی آئی کا آدمی ہے اور جب بھی پرویز الہی صاحب اگر آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو کہ اٹھ دی کاسٹ آف دی پارٹی ہوگی اور پارٹی میں جو کنٹیسٹنٹس ہیں وہ لازمین اس کو ریزنٹ کریں گے دوسری طرف جو ہے وہ لانگ ٹرم ایک جو ایفیکٹ آئے گا وہ یہ ہے کہ پرویز الہی جو بڑے کین ہیں اس وقت کہ یا اگر کین تھے کہ اگر بزدار ہٹتا ہے تو انہی کو چیف منسٹر بنایا جائے وہ اپنی پارٹی کو یہاں پہ ری آرگنائز کرنا چاہتے ہیں پنجاب میں اور ان کے ان کے پاس ایک پرانی پرفارمنس ہے تجربہ بھی ہے وہ کر بھی سکتے ہیں اور پنجاب کے لیے بیسے تو بہتر ہوگا لیکن پی ٹی آئی یہ فورڈ نہیں کر سکے گی کہ کیو لیگ وہاں پہ اتنی منظم ہو جائے کہ کل کو کیو لیگ ان کے لیے چیلنج بن جائے یہ ایک ایشو ہے جو کہ لانگ ٹرم ایشو لیکن میرا خیال ہے کہ پارٹی میں بہت سارے لوگ اس پر بان کر رہے ہیں کہ آج تو آپ کو شاید ان کا ساتھ وہ نبھا دیں آپ کا اور آپ کو اچھا لگے کہ چلیئے پنجاب میں کچھ کام ہو رہا ہے لیکن اس کا لانگ ٹرم فائدہ سارا اگرے الیکشن میں کیو لیگ کو پہنچے گا آپ کو نہیں پہنچے گا تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کیوں پر میرا خیال ہے مشکل ہوگا ان کے لیے فیصلہ کرنا اور غالباً اسی قسم کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ تبدیلی ہونی رہی صحیح اب بیک سب ٹھیک ہے اب ایک اور چیز جی ایو آئے ایف مولانا فضل الرحمن صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آئے تو وہ اس امید سے تھے کہ جیسے ہی اسلام بد انٹر ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان کی خواہشات کے مطابق بہت سارے فیصلے ہو جائیں گے نہیں ہوا وہ یہاں آئے اور اٹھتے اٹھتے دھرنا ختم کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی طویل ہماری جد و جہد ہے یہ تو ایک تحریک ہے اب وہ کارکنان کو تیار رہنے کا کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک آگے بڑھانے کا وقت آ گیا ہے دوسری طرف انہی کے اکرم دورانی صاحب جو ہیں وہ کسی چھے مہینے کے اندر اصلاحات کی بات کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انتخابات کی بات کر رہے ہیں یہ کیا کہانی ہے مولانا صاحب جب آئے تھے اسلام آباد تو ہم سلیم مخاری صاحب اور جنرل صاحب ہم سب اس بات تو متفق تھے کہ ان کو آ جانا چاہیے آ جائیں بیٹھیں آرام سے بیٹھیں اور جب تک چاہیں بیٹھیں وہ اور چلے جائیں اور ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ خالی ہاتھ جائیں گے کچھ ان کو ملے گا نہیں لیکن جب وہ جاتے جاتے چار پانچ ملاقاتیں کر گئے پرویز الائی صاحب سے اور ایک دن میں تین دن ملاقاتیں ہونے لگیں تو ہم لوگ ظاہر سے بات پریشان ہوئے کہ ہم پریشانی یہ نہیں تھے ہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پریشانی تھی فارمولا کیا بن رہا ہے کیا ہونے والا ہے اور چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ میں بہت کچھ لکے جا رہا ہوں اور پرویز الائی نے کنفرم کیا کہ ہم نے ان کو ایک امانت دی ہے وہ لے کر جا رہا ہے ابھی تک اس امانت کا پتہ نہیں کہ وہ امانت کیا ہے کیا وہ اس پر خیانت کرنے جا رہے ہیں یا اس پر امانت کا اظہار کرنے جا رہے ہیں ان کا اب جو پلان سی ہے بھی تک تو پورا کام ہو گیا سی جو ہے وہ کیا ہے کیا سی ایک بار پھر جل سے جلوس کرنا ہے ایک بار پھر لوگوں کو باہر نکالنا ہے لیکن اس موسم میں اس سردی میں اس برباری میں وہ کیا یہ کر پائیں گے یا وہ کوئی اور سیول دعفانبانی کے طرف جا رہے ہیں جو ناقابلے قبول ہوگی ہر طور پر تو مولانا بہرحال ایک سیاست دہیں ایک تیز سیاست دہیں چالاک بلکہ زیرک بکوں گا چالاک زیر نگٹی ہو جائے گا مولانا سمجھ پرانا مان جائیں تو ایک زیرک سیاست دہیں اور وہ چال چلنا جانتے ہیں اب وہ چال ناکام ہو جائے وہی خلق بہت ہے وہ چال ناکام ہو جائے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی فوری تو عرب پر مولانا کوئی بڑا قدم اٹھانے والے ہیں شاید وہ وہی دمانیمان کریں گے جو درانی صاحب کر رہے ہیں اور کچھ اور لوگ کر رہے ہیں کہ ابونی منتظامی آئے وہ الیکشنل نیفارمز کرے وہ پھر اندخابات کر آئے کون جیتا ہے تیلی زرف کے سر ہونے تک چھیک کون جیتا ہے تیلی زرف کے سر ہونے تک بخاری صاحب خالی ہاتھ گئے تھے مولانا صاحب کچھ ملا تو نہیں انہیں لیکن اب کیا ہے کہ اب انہیں یقین ہے کہ ان کی تحریک کی کامیابی کا وقت آن پہنچا ہے ایسی کون سی یقین دہانیاں ان کو کرائی گئی ہیں ادھر پرویز علائی صاحب کے وزیرالہ پنجاب بننے کے خبر آتی ہے ادھر مولانا جو ہیں وہ اپنے کارکنان کو تیار ہونے کا مشورہ دیتے ہیں ایسا کیا ہوا درمیان میں دیکھئے دو دو صورتحالات جو ہیں ان کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا ایک مفروضی حالات وہ ہیں جس کے تحت ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے وہ چاہے پنجاب ہے چاہے فیڈریشن ہے اور دوسرا یہ کارلی الیکشن میں جائے جائے چونکہ دھندی دھندی کا شور آپ کو پتا ہے پچھلے پندرہ مہینے سولہ مہینے سے مچ رہا ہے تو دونوں کو آپ کو تھوڑا سا الگ کر کے دیکھنا پڑے گا جو ہم بزدار صاحب کی چینج کی بات کر رہے ہیں جو ہم یعنی اتحادیوں کے نراض ہونے کی بات کر رہے ہیں یہ انہا اس چینج کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہے کیونکہ اگر یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں تو اکومت سینٹر میں بھی فارغ ہے اور پنجاب میں بھی فارغ ہے یہ ریالٹیز ہیں یہ کوئی میری خواہشات یا میرا اندازہ نہیں ہے دوسری طرف مولانا کی جو کمپین ہے وہ کچھ اور ہے میرا خیال یہ ہے میں آپ کو ایمانداری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جن کی سپورٹ انہیں حاصل تھی عمران کان صاحب کو ان سے کچھ ایسے واقعات کہ لیجئے غلطیاں کہ لیجئے جو بھی نام دے لیجئے وہ سرزد ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں تھوڑا سا ذرا ایک دوری کسی کیفیت نظر آتی ہے میں آپ کو مثال دے دوں اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ میں کہوں انہوں نے دو تین چار بیانات تو ان کے ماضی کے تھے اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا اس پاکستان میں ہم سے غلطیاں ہوئی تھی اس لیے ملک ٹوٹا اور یہ غلطیاں اب آپ خود سوچ لیجئے وہاں پر کون تھا انچارج کون لوگ وہاں منیج کر رہے تھے اس صوبے کو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے جو فوج کشی کی تالبان کے اوپر اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر وہ بہت زیادتی تھی لوگوں کو ہم نے اتنا زیادہ مروا دیا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ دو آپریشنز کس نے کیے تھے پھر اس کے بعد بہت سی اور باتیں اس میں جانا ہی چاہتا ہے لیکن میں آپ کو لاست بات جو ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جس طریقے سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے سمریز بنی ہے تین تین سمریز آپ مجھے بتائیے کبھی سنا آپ نے یہ ایسی سمریاں بنے جو سریم کورڈ میں چل رہا ہو اور آپ غلطی پہ غلطی تین مردبہ آپ غلطی کر رہے ہوں بلکل لکھنی تھی اس کی سمری تیانی ہو سکی ٹھیک ہے اچھا تو یہ اب دیکھئے یہ معروضی حالات ہیں دونوں ایک ہنہ اس چینج کے ہیں ایک نئے الیکشن کی نہیں ہے نئے الیکشن کی نماند آپ کو پتا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے چل رہی ہے وہ جائز ہے نجائز ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہیں مثال کے طور پر ایک زمانتیں ہونے کا ایک پورا موسم آیا اگر آپ کو یاد ہو وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا جیلوں سے نکلنے نہیں دوں گا وہ لندن میں بیٹھے ریسٹورنٹ میں کھانے کھا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں مریم نواز جو ایک ٹویٹ کرتی تھی تو سات دن تک اس کے اوپر ساری کی ساری پی ٹی آئی جو ہے ٹاک شوز میں لگی رہتی تھی وہ خاموش ہیں تو یہ موجزے کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو کبھی سمجھ آئی ہے مجھے تو نہیں آئی سمجھ تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں اب جنرل صاحب سے سامنے کی کوشش کر لیتی ہوں میں کے واقعی یہ کہینہ کے موجزے ہو رہے ہیں وزیراعظم عمران خان وزیراعظم بننے سے پہلے کساب کا نعرہ لے کر آئے اور وہ پھر وہ جو ایسیز بھی اتروانا چاہتے تھے ان کی جیلوں سے وہ بھی نہیں کروا سکے بلکہ ان لوگوں کی زمانتیں ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں بیرونے ملک بھی لوگ چلے جاتے ہیں ان کے واپس آنے کے بھی کہیں دور دور تک اشارے نہیں ملتے ہیں پھر دوہزار تیرہ کے انتخابات میں دھاندلی کا شور مچتا رہا مچتا رہا مچتا رہا وہ حکومت ٹائم پورا کر گئی اپنا وہ تو پینما آ گیا اور اس وقت کے وزیراعظم نوازشریف کو گھر جانا پڑا اس دفعہ بھی یہ دھاندلی کا شور جو سلیم بخائر صاحب کہہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس جانب لے کر جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو میرا اور بخائر صاحب کا سوال ہے کہ پھر یہ درمیان میں اتنے سارے موجزات جو ہیں وہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں جنرل صاحب دیکھئے جو دھاندلی والا قصہ تھا وہ تو بڑی حد تک اب یوں نظر آتا ہے کہ شاید وہ بات دب گئی کیونکہ مولانا صاحب سے زیادہ بات کرتے تھے مولانا نے اس پہ ابھی کافی عرصے سے بات کرنی چھوڑ دی دوسری طرف یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر الیکشن ہوئی جاتا ہے کوئی جلدی الیکشن کروا دیا جائے تو وہ تو ایک جمہوری عمل ہے اور آئینی عمل ہے لہٰذا اس پہ ویسے تو کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے حکومت جو کر رہے ہیں ان کو عموماً اتراز ہوتا ہے کہ ہم جلدی کیوں کر رہے ہیں ہمیں اپنا ٹینئور پورا ہونے چاہیے لیکن اگر اتحادی ساتھ چھوڑ دیں تو الیکشن کی بھی نوبت آ سکتی ہے سو وہ صورتحال ہو سکتی ہے لیکن دوسری طرف جو جیسے ابھی بغاری صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک زمانتوں کا موسم آیا زمانتوں کا موسم تو آج بھی موجود ہے لیکن یہ ازیوم کرنا یا میں میرے ذہن میں بھی سوال اڑتا ہے کہ کیا عدالتیں اسٹیبلشمنٹ سے حکامات لیتی ہیں کہ اس کی زمانت لے لو یا اس کی نہ لے لو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز سوچنا بھی جائز ہے عدالتیں جو فیصلہ کر رہی ہیں اچھا کر رہی ہیں برے کر رہی ہیں میرا اپنا اندازہ کے خود کر رہی ہیں یہاں پہ یہ ایک امپریشن یہ بھی بتاتے جن جنلل صاحب جو سلیم بخاری صاحب نے بھی کہا کہ یہ کہیں نہ کہیں وہ جن کو ہم مقتدر حلقے کہتے ہیں ان کی اور عمران خان صاحب کی جو نزدیکیاں تھی ہیں وہ کیا دوریوں میں تبدیل ہو چکی ہیں نہیں نا نزدیکیاں یا نا دوریاں میں سمجھتا ہوں یہ جنلل صاحب نے سوچا ہے اس کا مطلبہ کچھ نہ کچھ ہے ایک چیز جو ذہن میں رکھی ہے وہ یہ ہے اس میں اور بھی معاملات ہیں اگر نزدیکی تھی وہ بھی ایک اصولی تھی اور اگر دوری ہے تو وہ بھی اصولی ہوگی کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ بیساکیاں مہیا کرنے ہوں کہ آپ اس پر کھڑے ہو جائیں وہ تو نہیں ہے اصل چیز کیا ہے یہ اچھا لگا مجھے جملہ میں سے جس کے اوپر آکے معاملہ گردن ہوگا مجھے ذرا یہ وضاحت دینے دیں دوری اگر ہے تو وہ بھی اصولی ہوگی میں بزاحت ذرا دے دوں کیونکہ اصل قصہ جہاں پہ آکے تان ٹوٹے گی وہ حکومت کی اپنی پرفارمنس ہے آپ وعدے کرتے جائیں جیسے بھی اتحادیوں کا اماملہ ہے آپ نے ان سے بے شمار وعدے کیے اگر وعدے آپ پورے نہیں کر سکرے تو اتحادی جائز وہ ان کا مطالبہ جائز ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں سو حکومت نے اگر خود کمپرومائزز کرنے شروع کر دیے دیکھیں پارلیمنٹ نہیں چلائی آپ نے آرڈیونس کے ذریعے کام چلانے شروع کیا کیا یہ جمہوریت میں یہ قابل قبول چیز ہے وہ نہیں ہے اسی طرح ان کو مافیا نے بلیک میل کیا انڈسٹلس نے بلیک میل کیا تاجروں نے کیا بیورکریٹس نے کیا وہ سارا جو نعرہ تھا آپ کا کہ ہم ان کا اتصاب کریں گے وہ ختم ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کرپ مافیا میں سے بہت بڑے ایک سیگمنٹ کو تو ویسے ہی آپ نے چھٹی دے دی تو آپ تو اپنے ہی جو نیریٹیبوں سے پھر گئے پھر آپ دیکھئے کہ سسٹم جو جتنے بھی ہمارے عدارت سے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا ان کو وہ نہیں کیا تو ریزلٹ ان سے مانگ رہے ہیں مختلف قسم کا لوگ وہی بیٹھے ہوئے اندر پرانے جو نیب میں بیٹھ کے پہلے کمزور انکواری کرتے ہیں پھر کمزور ریفرنس بناتے ہیں پھر جا کے ایک گہمڑ وکیل کھڑا کرتے ہیں جو بولتا ہی نہیں وہاں جا کے عدالت میں تو آپ سسٹم کے ذریعے چھوٹ رہے ہیں وہاں سے سسٹم ہر شخص یہ یہ تو آپ کہنے سسٹم کی وجہ سے ہے کہ وہ سسٹم سے بری ہوکے جائے سسٹم سے بری ہوکے جائے میں ایک بریک لے لوں جنرل صاحب یہاں پہ بریک سے واپس آ کے جو آپ نے کہا کہ حکومت کی اپنی جو پرفارمنس ہے جو کارکردگی ہے پارلیمان کو نہیں چلایا جا رہا اورڈیننسز کے ذریعے ملک چلایا جا رہا ہے ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک پرگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی تھی اس پہ بھی بات کریں گے لیکن بیک سب ایک سوال میرا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تین مہینے کے لیے بوری حکومت قائم ہو جائے گی پھر چھے مہینے کے اندر اندر انتخابات ہو جائیں گے انتخابی اصلاحات بھی آ جائیں گی یہ پریکٹیکل کتنا ساؤنڈ کرتا ہے اور کیا واقعی اس سال اگر انتخابات ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتیں تمام سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کی تو اوفیسلی پرفارمنس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا تجزیہ یہی ہے کہ ان کے چانسز کام ہوں گے لیکن کیا دیگر جماعتیں بھی تیار ہیں انتخابات کے لیے اس سال جو آپ کے سوال کا آخری سا ہے کہ دیگر جماعتیں تیار ہیں محرہ تیار نہیں ہیں اور کوئی بھی شاید اتنی جلدی انتخابات نہیں چاہے گا وہ اور ڈیل دینا چاہے گا پی ٹی آئی کو مزید ان کے لیے مسئلے کھڑے ہوتے رہے تاکہ تاکہ اب تک جو پرفارمنس ہے بالکل جنرل صاحب بھی اور سلیم بھائی بھی دونوں ہی اور آپ بھی اتفاق کریں کیونے آٹا آپ کے ہیں مہنگار ہے اتفاق کریں گے کہ وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اپنا ہور کر کے نہیں آئی تھی وہ ناروں پر آئی تھی وہ تقریبوں پر آئی تھی وہ خوابوں پر آئی تھی وہ خیالوں پر آئی تھی اس نے کچھ آئی ڈیلز بنائے تھے بڑا اچھے تھے ہمیں بہت اچھے لگتے تھے بڑے سوہانے سب نے ہمیں بہت بہت سب لگتے تھے کہ ہم ہم کیا بن جائیں گے ہم ایش آبی اور پاکست دنیا میں لیکن وہ کچھ ہوا نہیں الٹا ہو گیا اس کے برقس ہو گیا بلوزگاری سے لے گا پنجاب میں تو کرپشن کے بہت چرچے ہیں آپ لوگ آپ سے بات کرتے ہوں گے بڑے چرچے ہیں کہ رشوت کا ریٹ دگنا ہو گیا ہے اور خواف والے کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں اور نہ صحافی کہہ رہے ہیں یہ بات تو بہت خیالی ہے کہ لیکن انتخابات نہیں حکومت کے اپنے پی ٹی آئے کے پی ٹی آئے کے اپنے ایک رکنے قومی اسمبلی نے یہ بات کی ہے on the floor of the house کی سردار ریاض محمود خان نے جو میرے خیال سے راجنپور سے جنگ کا تعلق ہے انہوں نے یہ بات کی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر جی 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 بالکل بالکل لیکن اگر آپ نیشنل اسمبلی کو دیکھیں پی ٹی آئی کو تو آپ میں ایک عجیب منظر نظر آئے گا کہ علی زہدی جو کراچی کے بہت طاقتور مہمر بھی ہیں اور منسٹر بھی ہیں وہ ایک جملہ کہتے ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی کے عراقین جو اتجاج کرتے ہیں کراچی کے عراقین تو ایک وہ مسائل بھی ہیں پی ٹی آئی کے اندر تقسیم در تقسیم جو ہو رہی ہے وہ بھی خطرناک ہے اب جو پی ٹی آئی کے ایمین ایز ہیں جن کے پاس منسٹریز نہیں ہیں وہ منسٹریز مانگ رہے ہیں کریں ہم کو تو ہم کام کریں گے تو ایک بہت جی بغریب صورتحال ہے میں سلیم بخالی صاحب کے نیجر بات کی اور دوری والی یہ والا دباؤ تو ای تنگ وزیراعظم صاحب لیں گے بھی نہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی کس کس کو وزیر بنائیں ہاں انہوں نے بنا کر دیا ہے انہوں نے تو ایم کیوں کیوں بنا کر دیا انہوں نے ایم کیوں سے بھی کہہ دیا ہے کہ دوسرا وزیر آپ کو نہیں بھی لگا اس طرح پر کام کریں وہ کریں گے اس طرح پر کام وہ لوگ اس کی آفریکہ نہیں کریں لیکن باقی گروپ جو ہیں جو پنجاب کے گروپ ہیں جو بلوزستان کے گروپ ہیں وہ میٹر کرتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں اور خاص طور سے پنجاب بھی صورتحال ہے پروززلائی بہت چالاک آدمی ہیں بہت چالاک انسان ہیں بڑا سیاست نہ ہیں اور بزدار کا مقابلہ پروززلائی سے کرنا اور نواز شریف سے کرنا ایک ذاتی یہ لیکن ہو رہا ہے یہ مقابلہ ہو رہا ہے اور تلافاتیں سوال آپ کو تھا دوزار بیس انتخابی ساتھ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے فیلال ٹھیک اب سلیم بخاری صاحب ایک سوال کرنے کی جسارت میں کرنے لگی ہوں یہ اگر عمران خان صاحب کے شخصیت پسندیدہ شخصیت عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا کوئی اٹیمٹ ہوتا ہے کوئی کوشش کی جاتی ہے ان کی جگہ پروززلائی صاحب کو لے آیا جاتا ہے مرکز میں ان کی حکومت اس کے بدلے میں کمزور ہوتی ہے پنجاب ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے نوئنگ لی کہ آنے والے انتخابات کے اندر پی ٹی آئی کو اس عمل کی وجہ سے بہت شدید سیاسی طور پر دھچکا لگے گا عمران خان صاحب ان تمام کوششوں کے بعد ان کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوششوں کے بعد یا ان کے فیورٹ بندوں کو ہٹانے کے بعد ابوری حکومت کی کوشش ہونے کے بعد اس سال انتخابات کرانے کی کوشش کرانے کے بعد عمران خان صاحب کتنے کوئی لیتھل ثابت ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں یہ کہوں کہ بزدار صاحب کو ہٹانا عمران خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے اب آپ میں نے کہہ دیا ہے اب آپ اس کا جو برزی مطلب نکال لیں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ جس پارٹی کے اندر انسٹیبلٹی ہوگی جس پارٹی کے اندر سے وائسز آف ڈیسنٹس آنا شروع ہو جائیں خاص طور سے ایسی پارٹی جیسی پی ٹی آئی ہے اور جس طریقے کے دعوے اور وعدے اور گرارے لگا کہ یہ پارٹی آئی تھی اور ہر نعرے ہر دعوے ہر ارادے کے اندر کے اوپر ایک ادر یوٹن کڑا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا اب مجھے بتائیے کہ یہ آٹے کا جو کرائسز ہے یہ کوئی بات ہے مالا سمجھنے والی یا کہنے والی کیوں ٹائم لی کسی نے انٹیسویٹ نہیں کیا کیوں جہاں گندب نہیں اٹھی وہاں سے اٹھائی نہیں گئی آپ مجھے بتائیے کہ اس قسم کی ناہلی کی ذمہ داری پھر آخر کسی رہ کسی پر تو آئے گی اور ذمہ داری اگر کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ہی سے وہ وجہ اٹھے گی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں دو بڑے دھماکہ خیز چیلنجز ان کو ہیں ایک پنجاب کو رن کرنا اور دوسرا اپنے اتحادیوں کو ناراض ہونے سے بچانا یعنی ان کو خوش کرنا دونوں کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں اور پیریڈ آف ٹائم انیبیلٹی ہے وہاں سے کچھ ہو ہی نہیں رہا بھئی اب انہوں نے اگر مکم کو وزیارہ وزارت نہ دینے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے مونس الائی کو وزارت نہیں دی یا دوسری تو پھر قیمت میں تو چکانی پڑے گی اس زند کی اس حجدرمی کی کوئی نہ کوئی پرائس تو ہے اب وہ پرائس ان کو سر ان کے والد صاحب پنجاب لے کے جارے ہیں آپ ایک وزارت کی بات کر رہے ہیں جی بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی جس کے عمران خان صاحب کے بارے میں ہم اس رائے پر قائم ہیں میں تو قائم ہوں میرے خیال سے دل میں تو شاید میرے ساتھی بھی قائم ہوں گے وہ زدی آدمی ہے وہ اس زد کو نہیں چھوڑیں گے وہ چاہے وسیع مقرب رہے یا نہ رہے مگر اس کا پرس ضرور رہنا ہے اب آپ کر لیں کیا کرنا ہے یہ ہی میرا سوال تھا جنرل صاحب اب جو زدی آدمی کا ایک امپریشن ہے عمران خان صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں تو وہ زد میں اگر ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ زد میں کیا کیا کر سکتا ہے میں ایک بات بتاؤں آپ کو سادیہ سادیہ بتاؤں آپ کے بعد زد کی بات جی بیک سب جی جی بتائیے بتائیے زد کی بات بتاؤں آپ کو تو میں نائنٹی فائف میں میں پاکستان میں باہر تھا ملک سے باہر وہ میں جنرلزم کر رہا تھا تو میں نائنٹی فائف میں پاکستان واپس آیا نائنٹی فائف نائنٹی سکت کا واقعہ تھا اور عمران دھان وہ زمانے میں شوکت خانم کے دھانچے ہیں بیٹھتے تھے چھوٹا سا کمرہ تھا تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا پولیٹیکل ارادہ کیا ہے پولیٹیکل پلان کیا ہے تو انہوں نے کہا میں پرائم نیسٹر بنوں گا ریکارڈ پر ہے میرے پاس سے ان کو بھی چھاپوں گا میں اس کو میں نے کہا کب بنیں گے پرائم نیسٹر آپ اس وقت تو کچھ بھی Apokhtła نہیں تھی تو انہوں نے کہا پانچ سال نہیں تو دس سال نہیں تو پندر سال نہیں تو بیس سال میں پچیس سال میں پرائم نیسٹر بنوں گا اور سلیم مخارزہ آپ وہ زد پوری کر لی انہیں جس طرح بھی کیو وہ زد پوری ہو گئی سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے ارادی ہوں تو پھر ایسے پختہ ارادی ہوں جنرل صاحب ایک مثال ایک مثال کی اجازت سب میمانوں سے جی جنرل صاحب اگر آپ اجازت دیتے ہیں مداخم کرنے کی جنرل صاحب فرمائیے جلدی سے جی ایک وائس آر امریکہ کی ایک ٹیم آئی تھی گاندی صاحب کے دوستوں کا انٹیویو کرنے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا لیڈر جو ہے اتنی غربت میں رہتا ہے سلمپ ایریاز میں رہتا ہے ایک لنگی بانتا ہے صرف تو انہوں نے ان کے قریبی عزیزوں سے انٹیویوز کیا ان میں ایک سرویجنی نائیڈو بھی تھی جو بہت قریب سمجھے جاتی تھی گاندی صاحب کے تو اس نے سوال کیا اس سے کہ لیڈی نائیڈو will you please tell us کہ اتنا بڑا آدمی اتنی غربت میں کیسے رہتا ہے تو اس نے اس کا جواب دیا تھا یہی حساب ہمارے عمران خان صاحب کا ہے اس کی زد کی قیمت کو ہم نے کہا دینی ہے اس کا نظر ابھی کسی نے نہیں لگایا زد کی قیمت صحیح جنرل صاحب لاس کومنٹ سر آپ سے جی جی میں زد میں اور کسی چیز کو ابجیکٹیو بنا کے اپنا گول فکس کرنا جیسے نیسر بیگ کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے سٹرگل کرنا یہ دو بلکل مختلف چیزیں ہیں آپ ایک اپنے لیے ابجیکٹیو رکھتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں کبھی آپ کو گول مل جائے گا لیکن جو زد ہے وہ آپ کی پرفارمنس دیکھتے ہیں اس چیز کے ریزرلٹ دیکھ رہے ہیں ستر چیزوں میں آپ یوٹرن لیتے ہیں لیکن ادھر آپ ریزرلٹ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں ہل رہے تو پھر اس کی قیمت آپ چکائیں گے اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ریزرلٹ اورینٹیڈ ایک ایفٹ کرنے ہوتے ہیں اگر وہاں سے ریزرلٹ ملی نہیں رہا تو اس پہ اوپر انسسٹ کرنا کہ میں اسی پہ قائم رہوں گا یہ تو تباہی کو دعوت دینے والی بات ہے تو اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کو آپ اس انداز میں دیکھیں میرا خیال ہے کہ عمران خان جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ نہ ان کی پارٹی کے لیے اور نہ اس صوبے کے لیے بہتر ہوگا اس سے بہر صورت بعد میں ان کے لیے بھی مسائل نکلیں گے اور صوبے میں جو ترقی کا پروسس تھا وہ رک گیا اس میں بھی مسئلہ ہوگا جنرل شیپ صاحب ناصر بیک چکتائی صاحب سلیم بخاری صاحب تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ that's all for tonight اجازے دیجئے خدا حافظ